نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد گھر میں سے صرف باپ کا قربانی کرنا یہ شادی شدہ بیٹوں کی طرف سے کوارے بیٹے یا بیٹیوں کی طرف سے یا ماں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے اکثر گھروں میں قربانی کرنے میں یہ بڑی گلتی چلی آ رہی ہے کہ اگر گھر میں سے کوئی بڑا سربرا یا بڑا بیٹا قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے اور اس میں سال ہا سال سے ہر گھر ملوث ہے بعض لوگ تو یہاں تک ہیں کہ ان کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین کی فوشدہ والدین کی یا کسی بھی رشتہ دار کی نیت کر کے قربانی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان پر خود قربانی واجب تھی یہ شریعت کے خلاف ہے اور آج تک جس نے بھی اس طریقے سے کہ خود پر واجب ہوتے ہوئے فوشدہ والدین کی قربانی کی یا زندہ والدین کی طرف سے قربانی کی یا کسی بھی رشتہ کی نیت کر کے قربانی کر دی اپنے واجب کی ادا کرنے کی نیت نہیں کی تو یاد رکھیں بے شک آپ نے پچاس قربانیاں بھی کر لی آپ کی ادا نہیں ہوئی آپ کے ذمہ اس کی قضاء واجب ہے اور قربانی کی قضاء کی صورت یہ بنتی ہے کہ ایک متوسط درجہ کا جانور یا ایک متوسط درجہ کا حصہ لے کر بعد میں اس کو صدقہ کرنا یہ اس کی قضاء بنتی ہے صرف ایک مسئلہ دہان توجہ سے سمجھ لیں تو قربانی کس پر واجب ہوتی ہے کس پر واجب نہیں ہوتی یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے اور قربانی ہر اس بالغ اور مقیم مرد اور عورت پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت کے اندر یہ پانچ چیزیں ہو یا پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایک لاکھ انچاس ہزار روپے تک پہنچ جائے سونا چاندی مال تجارت نقدی اور گھریلو سمان جو ضرورت سے زائد ہے وہ یہ سارا ملا کر لیکن ان میں سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ نے کرزہ دینا ہے بے شک سال کے بعد دینا ہے وہ کرزہ اس مال میں سے جو میں نے آپ کو گنوایا ہے اس میں سے نکال کر پھر بھی اگر ایک لاکھ انچاس ہزار روپے بنتے ہیں اور قربانی کے جو تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ دلحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گی چاہے آپ شادی شدہ ہیں چاہے آپ کوارے ہیں چاہے آپ بیوی ہیں چاہے آپ شوہر ہیں آپ کچھ بھی ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس طرح ہمارے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے جس نے اس مسئلے کے خلاف کسی بھی ذہن سے قربانی کی کسی کی بھی نیت کی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آپ اپنے والدین کی نیت کریں فوششدہ والدین کی نیت کریں کسی بھی رشتہ دار کی نیت کریں اللہ کے نبی کی نیت کریں تو آپ اکیلے اکیلے ان کی نیت کر سکتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے آپ کی نفلی ہوگی کیوں آپ کا واجب ادا ہو رہا ہے اور ساتھ اگر آپ والدین یا کسی رشتہ دار کی بھی کر رہے ہیں تو یہ نفلی ادا ہو رہی ہے ہو جائے گی تو اس طریقے سے قربانی واجب ہوتی ہے جو ہمارے گھر میں یا آپ کے ذہن میں صورتحال ہے کہ گھر میں سے کوئی ایک کردے ادا ہو جائے یہ ذہن غلط ہے کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں صدقہ جاری سمجھ کے شیر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ